بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت نہم مضمون الطریقہ العصریہ سبق نمبر بیالیس اور تیریالیس یعنی فورٹی ٹو اور فورٹی تری الدس و ثانی والاربعون سبق نمبر بیالیس الفعل الماضی اس سبق میں جو ہے تو آپ ماضی کی سیغہ واحد مذکر غائب حاضر اور واحد متقلم کا فرق واضح طور پر پڑھیں گی اور آگے جو ہے تو ان جملوں کی مش بھی کرائی گئی ہے جملوں کی طرف آتے ہیں یس ارل استاذ خالدن استاذ خالد سے سوال کرتا ہے ماذا فعلت فی الصباح تم نے صبح کے وقت کیا فیجیب خالدن خالد جواب دیتا ہے ویقول اور کہتا ہے یا سیدی اے میرے سردار قمت فی الصباح الباقری میں صبح صویرے اٹھا و توضعتو اور مبضو کیا و ذہبتو الى المسجد اور مسجد کی طرف گیا و صلیت الفجر مع الجماعات اور میں نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی و تلوتو القرآن الكریم اور قرآن کریم کی تلاوت کی ثم رجعتو الى البیتی و تناولتو الفطور پھر میں گھر کی طرف لوٹا اور میں نے ناشتہ کیا و آخذتو کتبی اور اپنی کتابیں لی و سلمتو على ابی و امی اور اپنے والد اور والدہ کو سلام کیا و جئتو الى المدرسة اور مدرسة کی طرف آیا جائے جئو بوانا آنا پھر آگے جو ہے تو آپ کے پاس جملے ہیں مقالمہ ہیں دیکھتے ہیں اے محمود تم صبح کب اٹھے امتو فی السباح الباکری میں صبح صویرے اٹھا ہل سمعت اذان الفجر کیا تنے فجر کی اذان سنی نعم سمعتو اذان الفجر جی ہاں میں نے فجر کی اذان سنی این صلیت الفجر تنے فجر کی نماز کہاں پڑھی صلیت الفجر مع الجماعات میں نے فجر کی نماز جماعات کے ساتھ پڑھی ہل تلوتو القرآن الكریم کیا تنے قرآن کریم کی تلاوت کی نعم تلوتو القرآن الكریم جی ہاں میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ماذا شربتو فی السباحی تنے صبح کے وقت کیا پیا شربتو لبنن میں نے دودھ پیا لبن دودھ تو کہتے ہیں ماذا اکلتو فی الفطوری تنے ناشتے میں کیا کھایا اکلتو خوبزن و بیزن میں نے روٹی اور انڈا کھایا خوبزن روٹی کو کہتے ہیں اور بیزن انڈے کو کہتے ہیں آگے دوسرے جملے ہیں یقول محمود محمود کہتا ہے خالد قوم فی السباح الباکری خالد صبح صویرے اٹھا یہ جملے جو ہیں تو یہ واحد مذکر غائب کے ہیں و توزع اور اس نے وضو کیا و ذہبہ الی المسجد اور مسجد کی طرف گیا و صل الفجر مع الجماعتی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑی ثم رجعہ الی البیتی رجعہ ارجعہ بمانا لوٹنا پھر وہ گھر کی طرف لوٹا و تناول الفطورہ اس نے ناشتہ کیا یہ آپ کے پاس جملے تھے واحد مذکر غائب حاضر اور واحد متقلم کے آگے تمرین کی طرف دیکھتے ہیں پہلے سوال ہے ترجم بالردویہ ان جملوں کے جو ہے تو اردو میں ترجمہ کرنا ہے زہبہ خالدن الی المسجدی خالد مسجد کی طرف گیا جلس محمود تحت الاشجاری محمود رختوں کے نیچے بیٹھا جئتو من البیتی میں گھر سے آیا کتبتو الرسالتا میں نے خط لکھا اخستو قلما میں نے قلم پکڑا ماذا اکلتا یا حامدو اے حامد تو نے کیا کھایا و ماذا شربتا اور کیا پیا صلیت زہرہ فی المسجدی میں نے مسجد میں زہر کی نماز پڑھی سلم تو علا استاذی میں نے اپنے استاذ کو سلام کیا وہ جلستو فی مکانی اور میں اپنی جگہ بٹھا مکانی میں یہ یاد امیر ہے یہ بتکلم کی ہے مکانی یعنی میری جگہ پھر اگلا سوال ہے عربی میں ترجمہ کرنا ہے ان جملوں کا خالد باغ میں کھیلا لائب خالدن فی البستانی محمود نے اپنا سبق یاد کیا حفظ محمود درسہو تم نے اپنا چہرہ دویا غسلتا وجہ کا میں نے پانی پیا شربتو ماءن بچہ سو گیا نامت طفلو چڑیا اڑ گئی طور العصفورو چپڑاسی نے درسگاہیں کھول دی فتح خادم الفصولہ اور انہیں صاف کیا ونظفہا پھر اس نے گھنٹی بجائی سمدقل جرسہ اور دفتر میں بیٹھ کیا وہ جرسہ فی المکتبی اچھا پھر آگے جو ہے تو قائدہ ہے یہ قائدہ جو ہے تو فیل مزارے سے فیل ماضی معلوم کرنا ہو یعنی فیل ماضی بنانا ہو تو کیسے بناتے ہیں دیکھتے ہیں قائدے کی طرف اگر کسی فیل کا فیل مزارے معلوم ہو اور اس کا فیل ماضی معلوم کرنا ہو تو فیل مزارے کی علامت جو ہوتی ہیں یا اور تا ان میں جو سیغے کو دیکھیں گے تو یہاں پہ سیغہ جو ہے تو واحد مذکر غائب کا ہے تو اس سے جو ہے تو ہم یا کو اٹھائیں گے علامت مزارے کیا کو اول سے دور کریں گے پھر آخری حرف اور پہلا حرف جو ہوگا ان کو فتحہ دیں گے جیسے یز حبو سے زہبہ یج لسو سے جلسہ اور یہ جو ہے تو واحد مذکر غائب کا سیغہ بن جائے گا اسی طرح اگر اس کے آخر میں تا جو ہے تو زمہ کے ساتھ لگائی جائے تو واحد مذکر حاضر کا سیغہ بن جائے گا جیسے زہبہ سے زہبتو واحد مذکر حاضر آگے ہے معانی الكلمات یس الو سوال کرتا ہے غسلہ وجہہو نے اپنا چہرہ دویا یجیبو جواب دیتا ہے ماذا فعلتا تم نے کیا کام کیا ناما سو گیا طور العصورو چڑیا اڑ گئی مکتبن یہاں پہ اس کا مطلب لکھا ہوا ہے صاف کیا یہ جو ہے تو نظفہ کے معانی ہے صاف کیا مکتبن جو ہے تو وہ دفتر کو کہتے ہیں نظفہ نظفہ کے آگے جو ہے تو دوسرے معانی لکھے ہیں نظفہ کے معانی ہے اس نے صاف کیا دقل جرسو نہیں ہے دقل جرسا ہے اس نے گھنٹی بجائی یہ آپ کا ایک سبق ہو گیا اس کے اپنے جملوں کے معانی بھی پڑھنے ہیں اور قائدہ بھی یاد کرنا ہے اور یہ جو دو سوال ہیں اردو اور عربی ترجمہ کرنا یہ بھی یاد کرنا ہے اور کلمات کے معانی بھی یاد کرنے ہیں اگلے باپ کی طرف آتے ہیں اس سبق میں جو ہے تو آپ کو ماضی کے سیغہ تسنیہ مذکر حاضر اور تسنیہ متقلم جو جمع متقلم تسنیہ متقلم کے ایک ہی سیغہ ہوتے ہیں ان کی مشکر آئی گئی ہے الفعل الماضی تلمیزانی جملوں کی طرف دیکھتے ہیں پہلے استاد خالد اور محمود سے پوچھتا ہے ماذا فعلتما فی الصباح تم نے صبح کے وقت کیا کیا فیقولانی بس وہ دونوں کہتے ہیں یا سیدنا اے ہمارے سردار قمنا فی الصباح الباکری ہم صبح صبحے رہے اٹھے وتوضعنا اور وضو کیا وزہبنا إلى المسجد اور مسجد کی طرف گئے وصلینا الفجر مع الجماعت اور ہم نے فجر کی نماز جماعت سے پڑی وطلونا القرآن الكریم اور ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی ثم رجعنا إلى البیت وتناولنا الفطورا پھر ہم گھر کی طرف لوٹے اور ناشتہ کیا واخذنا الكتبہ اور کتابیں لی وسلمنا على ابینا وامنا اور اپنے والد اور والدہ کو سلام کیا وجئنا إلى المدرسة اور مدرسہ کی طرف آئے پھر یہ جملے تھے آگے جو ہے تو مقالمہ ہے سوال جواب مَتَا قُمْتُمَا فِي الصَّبَاحِ تم دونوں صبح کس وقت اٹھے قُمْنَا عِنْدَ آزَانِ الْفَجْرِ ہم فجر کی آزان کے وقت اٹھے حَلْ سَمِعْتُمَا الْآزَانَ کیا تم نے آزان سنی نعم سمعنا الْآزَانَ جی ہاں ہم نے آزان سنی یہ جو ہے تو تصنیع مذکر حاضر کسی غیر ہیں ٹھیک ہے مقالمہ میں اَنَا صَلَّيْتُمَا تم نے نماز کہاں پڑھی صَلَّيْنَا فِي الْمَسْجِدِ مَعَالْجَمَاعَاتِ ہم نے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھی حَلْ تَلَوْ تُمَا الْقُرْآنَ الْقَرِيمَ کیا تم نے قرآن کریم کی تلاوت کی نعم تَلَوْ نَا الْقُرْآنَ الْقَرِيمَ جی ہاں ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی مَاذَا شَرِبْ تُمَا فِي الْفُطُورِ تم نے ناشتے میں کیا پیا شَرِبْ نَا لَبْنَن ہم نے دودھ پیا وَمَاذَا عَقَلْ تُمَا اور تم نے کیا کھایا اکلنا خوبزن و بیضن ہم نے روٹی اور انڈا کھایا ہل لعب تمہا فی طریقی کیا تم راستے میں کھیلے طریق راستے کو کہتے ہیں ما لعبنا فی طریقی ہم راستے میں نہیں کھیلے ہل رعی تمہا نعیمن کیا تم نے نعیم کو دیکھا رعای رب مطلب دیکھنا ما رعینا نعیمن ہم نے نعیم کو نہیں دیکھا آگے ہے یقول سعید سعید کہتا ہے قام خالد و محمود خالد و محمود صبح کی وقت اٹھے و توضعا انہوں دروں نے وضو کیا و ذہبا إلى المسجد اور مسجد کی طرف گئے یہ تسنیم مذکر غائب کسی غیم و صلیہ الفجر مع الجماعتی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑی و تلاو القرآن الكریم اور قرآن کریم کی تلاوت کی ثم رجعا إلى البیتی و تناولا الفطورا پھر گھر کی طرف لوٹے اور ناشتہ کیا و اخذا الكتب و جاہا إلى المدرسط کتاب لی اور مدرسط کے طرف آئے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس یہ تسنیم مذکر غائب کی سیغے بھی ہو گئے اب آتے ہیں ہم اس کے تمرین کی طرف پہلا سوال ہے ترجم بالردویہ ان جملوں کا اردو میں ترجمہ کریں الطالبانی ذہبا إلى المیدانی دو طالبی المیدان کی طرف گئے و لعبا معزملائی اور دوستوں کے ساتھ کھیلے ثم رجعا إلى البیتی پھر گھر کی طرف لوٹے و اکلا الطعام و ناما اور کھانا کھایا اور سو گئے انا و خالدن ذہبنا إلى المسجدی میں اور خالد مسجد کی طرف گئے و صلینا العشاء ثم رجعنا إلى البیتی اور ہم نے عشاء کی نماز پڑھی پھر ہم گھر کی طرف لوٹے اینہ ذہب تمہ یا خالدن محمدن اے خالد اور حامد تم دونوں کہاں گئے و مطا رجع تمہ من المدرسطی اور مدرسطے کب لوٹے حل رائیتما شاہدن کیا تم نے شاہد کو دیکھا دوسرا سوال ہے ترجم بالعربیہ میرے دو بھائی ہیں لی اخوانی آج وہ بزار گئے ہیں اليوم زہبا إلى السوقی سوق پوانا بزار انہوں نے کتابیں اور کاپیاں خریدی خالد اور شاہد کیا تم دنوں نے سبقیات کر دیا یا خالد و شاہدن حل حفظ تمت درسا جی ہاں ہم نے سبق یاد کر لیا نعم حفظ نت درسا اور اسے کاپی میں لکھ لیا و قطب ناہو فلک روستی اور اسے سمجھ گئے و فہم ناہو یہ آپ کے پاس دوسرا سوال بھی پورا ہو گیا اب ہے قائدہ ماضی کے مفرد غائب کی سیغے کہ آخر جو علف ہے اس کا اضافہ کر دینے سے تسنیہ کا سیغہ بن جاتا ہے جیسے زہبا سے زہبا اور قطبہ سے قطبہ یہاں ماضی کی سیغہ واحد جیسے جو ہے تو تسنیہ بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ سیغہ کے آخر میں علف کا اضافہ کر دینے سے تسنیہ کا سیغہ بن جاتا ہے جیسے زہبا سے زہبا اور قطبہ سے قطبہ اگر تسنیہ مذکر مخاطب یعنی مذکر حاضر بنانا ہو تو تا کے وجہے تمہا لگا دیں جیسے زہبت سے زہبت سے کتبت سے کتب تمہا اگر تمہا کے وجہے نا لگا دیں گے یعنی نون علیف لگا دیں گے تو جمع متقلم بن جائے گا جیسے زہبنا اور کتبنا اسی طرح آگے کہتے ہیں کہ یاد رہے کہ تسنی اور جمع متقلم مذکر و معنی سب کے لئے ایک ہی کسی غیث مال ہوتا ہے اب مزارے کی اکدان آپ کو آتی ہوگی آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس نے تسنیہ کا سیغہ جو ہے تو وہ مذکر و معنیس جو ہے تو وہ دونوں کا ایک ہی طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے سمجھ آگئی یہ آپ کے دو چپٹرز کمپلیٹ ہوئے آپ نے اس سبق کے بھی دونوں کوسٹنز جو ہیں تو وہ یاد کرنے ہیں ان کی ترجمیں تمرین کو حل بھی کرنا ہے اور یہ قائدہ سمجھنا بھی ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے جدا کم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ